نمشکار دوستو آج کی ویڈیو میں ہم لے کر آئیں ایک عام محلہ کے دمدار فیمیل باڈی بیلڈر بننے کی کہانی ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ سٹوری پسند آئے گی سلطان ایک اوبرتاوہ باڈی بیلڈر ہوتا ہے اس کا سپنا ہوتا ہے آئیے بی بی پرو کارڈ حاصل کر ایک پروفیشنل باڈی بیلڈر بننا اس کی شادی روبینہ سے ہوتی ہے روبینہ ایک گھریلو قسم کی لڑکی تھی پر جب سلطان روبینہ کا باڈی سٹیکچر دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ روبینہ میں ایک اچھا باڈی بیلڈر بننے کی کافی زیادہ ایبیلٹی ہے اور اگر وہ پروپر محنت کرے تو وہ ایک نامچین فیمیل باڈی بیلڈر بن سکتی ہے پر روبینہ کا باڈی بیلڈنگ میں کوئی انٹریشٹ نہیں تھا حالانکہ سلطان کے فورس کرنے کے بعد روبینہ جن میں ورکاوٹ کرنا شروع کر دیتی ہے پر اس کا باڈی بیلڈنگ میں کوئی خاص انٹریشٹ نہیں ہوتا حالانکہ مجبوری میں جیسا سلطان اسے ڈائریکٹ کرتا رہتا وہ ویسا ورکاوٹ کرتی رہتی کیونکہ سلطان کو باڈی بیلڈنگ کی کافی زیادہ نولیج تھی تو ریگلر ورکاوٹ اور پروپر گائیڈنس کے قارن روبینہ کی باڈی میں کافی فرق دکھائی دینے لگتا ہے اپنی باڈی میں آئے بدلاو کو دیکھ روبینہ کی سوچ میں بھی فرق آتا ہے اور اب اسے باڈی بیلڈنگ کرنے میں مجھا آتا ہے اس کے بعد وہ اپنی اچھا سے ورکاوٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس قارن مہج ایک ڈیڑھ سال کے اندر ہی وہ کافی اچھی خاصی باڈی بنا لیتی ہے ساتھی وہ لوکل لیول باڈی بیلڈنگ کانٹیسٹ میں بھی پارٹیسپیٹ کرنے لگتی ہے جہاں پر جلدی وہ ایک فیمیل باڈی بیلڈر کے طور پر کافی جیدہ پوپولر ہونے لگتی ہے اور کئی کامٹیشنز میں دمدار جیت بھی درج کرتی ہے اس پیس سلطان کی طبعیت کچھ خراب رہنے لگتی ہے اور چیک اپ کروانے پر پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیور میں کچھ گھنبیر پریشانی ہے اس قارن ڈاکٹر اسے باڈی بیلڈنگ کرنے سے منع کر دیتی ہیں حالانکہ نورمن لائف جینے میں اسے کوئی دکت نہیں تھی پر باڈی بیلڈنگ کرنے سے اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا اس قارن سلطان کو باڈی بیلڈنگ چھوڑنا پڑتا ہے اب سلطان کا آئی ایف بی بی پروفیشنل باڈی بیلڈر بننے کا سپنا ٹوٹ چکا تھا اور وہ کافی مایوس رہنے لگتا ہے ایسے میں رومینہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ ایک آئی ایف بی بی پروفیشنل فیمیل باڈی بیلڈر بن کر اپنے ہزبینڈ کا سپنا پورا کرے گی وہ دن رات جن میں کافی کڑا ورکاوٹ کرنے لگتی ہے جس میں سلطان اس کی کافی مدد کرتا ہے اور جلدی وہ کافی اچھی خاصی باڈی ڈیولپ کر لیتی ہے وہ لگاتال لوکل اور ریجنل لیول کمپٹیشنز میں دمدار پردشن کرتی ہوئے انڈیا کی نمبر ایک فیمیل باڈی بیلڈر بن جاتی ہے اور جلدی وہ آئی ایف بی بی پروکارڈ کے لیے کوالیفائی کرتی ہے جہاں پر کافی دمدار پردشن کرتے ہوئے اپنے پہلے ہی پریاس میں وہ اپنا پروکارڈ حاصل کر ایک پروفیشنل فیمیل باڈی بیلڈر بن جاتی ہے وہ اپنی سفلتا کا سارا شرے اپنے ہزبینڈ سلطان کو دیتی ہے سلطان بھی رومینہ جیسی پتنی کو پا کر کافی خوش تھا جس نے اس کا سپنا پورا کرنے کے لیے اپنا جی جان لگا دیا دوستو ایک عام محلہ سے پروفیشنل فیمیل باڈی بیلڈر بننے والی اس دمدار محلہ کی کہانی آپ کو کیسی لگی آپ کومنٹ کر کے میں بتائیں اور ایسی مجدائی سٹوریز کے لیے آج ہی ہمارا چینل سبسکرائب کریں